تو آداب نوزکار کو ڈیننگ سسنے کال ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا سواگت ہے قرآن تک کی کہانی اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال دکھری ہوگی اکر آپ کو ایک کہانی سنائی تھی ایک راجستان کے ڈان کی جو قائدے سے سوشل میڈیا پر آنے کے بعد ڈان بنا اس کے بعد بہت سارے میل آئے آپ لوگوں کے اور میں خود کنفیوز تھا کیونکہ یہ میل بہت پہلے سے آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے آ رہے تھے کچھ تو ناراض بھی ہو گئے قرآن تک فیملی میمبر کہ ہمیں سکھا کہلوان جو پنجاب کا حال کے وقت کا سب سے بڑا گینگسٹر ڈان اس کی کہانی سننی اور آپ نہیں سنا رہے ہیں پر مجھے یہ لگا تھا کہ میں نے شاید سنائی ہے تو میں نے تمام اس کو چیک کیا بیپک کو بھی لگایا باپی تین کے لوگ بھی لگے اور مجھے کہیں ملی نہیں تو پھر مجھے لگا شاید میں نے نہیں سنائی کئی بار ایسا ہوتا ہے کچھ سٹوری جو آپ کفر کرتے ہیں جب یہ 2015 میں انکانٹر ہوا تھا مجھے یاد اس پر شوز بنائے تھے بہت سارے تو وہ کہیں نہیں کہیں دماغ میں رہتا ہے کہ شاید ہم نے کیا ہے آپ کو سنائی یہ سٹوری باپی ملی نہیں تو بہت ٹائم سے یہ ایک طرح سے لوگ جو کہہ رہے تھے نہیں سنا پا رہا تھا تو مجھے لگا کہ نہیں سنائی ہے تو پھر آج سنا دیتا ہوں حالکہ آج ایک اور بھی چیز ہے تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہوگا آج آج صبح سو کر اٹھا تو مجھے لگا کہ کسی کیلے نے شاید کاٹ لیا ہے تو میرا ادھر کا کچھ سوج رہا ہے سوجنس ہی ہو گئی ہے بیوی نے کہا آج سپیک لگا لوں تو اس سے تھوڑا آرام بھی ملا ہے لیکن کہانی کا سلسلہ بھی تھا تو چھوڑ بھی نہیں سکتا تو اسی لئے آج پھر سے کہانی آزر ہے آپ کے سامنے یہ کہانی پنجاب میں 2005 سے لے کر بلکہ 2000 سے 2015 تک پندرہ ساب ایک ایسے گینگسٹر کی کہانی ہے جس نے سوشل میڈیا کو اپنا ہاتھیار بنایا لیکن اس گینگسٹر کی اپنی پوری زندگی کی کہانی جو بڑی اتار چڑھا بڑی رہی ہے کہانی سکھا کہلوان کی ہے جس کو بہت سارے لوگ ہیرو کے طور پر پیش کر رہے تھے لیکن ہے وہ ایک کرمینل بلکہ تھا ایک گینگسٹر اصلی نام اس کا سکھا بھی نہیں تھا یہ نام جرم کی دنیا نے یا پھر سوشل میڈیا نے اس کے بہت سارے چاہنے والوں نے اسے دیا ورنہ جب وہ پیدا ہوا تو ماباپ نے بڑے پیار سے اس کا نام سکبیر سنگھ رکھا تھا سکبیر سنگھ کی جو پیدائش ہے جو جنم ہے وہ پنجاب میں کرتار پور کے پاس ایک گاؤں ہے اس گاؤں کا نام ہے کہلوہ گاؤں تو اسی کہلوہ گاؤں میں وہ پیدا ہوا ماباپ کی تمنہ تھی کہ وہ ویدیش جا کر کام کریں پیسے کمائیں اس کہلوہ گاؤں کی یہ خاصیت ہے پنجاب میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں آپ جائیں گے تو آپ کو ہر دوسرا گھر جو پتا چلے گا اس میں پتا چلے گا کہ ان کا ایک نہ ایک شخص کو ویدیش میں ہے خاص طور پر امریکہ میں کینیڈا میں یا آسٹریلیا میں یا بریٹن میں یہاں کے ہر دوسرے گھر کی خائش یہ ہی ہوتی ہے کہ بس بھیزہ مل جائے اور ہم لوگ امریکہ کینیڈا یا پھر یو ایس آسٹریلیا میں جا کر بس جائیں نوکری کریں گھر تھوڑا بہتر ہو جائے مالی حالت سڑھر جائے گی تو ہر ایک کی تمنہ اور خائش یہ ہی رہتی ہے سکبیر سنگھ کے چاچا اور بڑے چاچا یہ لوگ بھی اس گاؤں سے نکل کر امریکہ پہنچ چکے تھے اب سکبیر سنگھ کے پتا انہوں نے کافی کوشش کی کہ وہ بھی بیدیش جائیں امریکہ جائیں لیکن لمبا انتظار کرنا پڑا اور ویزہ نہیں مل رہا تھا حالت ان کے بھائی انہیں بلانا چاہتے تھے وہاں پر تو وہ یہیں کھیتی باری کر رہے تھے ادھر سکبیر سنگھ دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا تھا ایک اور بھائی دونوں مل کر سکول میں پڑھ رہے تھے سب کچھ ٹھیک تھا پتا اور ماں لگاتا ٹرائی کر رہے تھے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ویزہ مل جا اور وہ امریکہ شفت ہو جائے سترہ سال کی عمر ہو گئی اب سکبیر سنگھ کی اور اسی سترہ سال کی عمر نے اس کے پوری زندگی بدل کر رکھتی جب وہ عمر کے سترہ نے پڑاؤ پر پہنچا تو اتفاق سے اس کے پتا کو آخر کار ان کے برسوں کی محنت و مراد پوری ہوئی اور امریکہ کا ویزہ مل گیا ان کے بڑے بھائی نے وہاں سے ویزہ بھیجا اب جانا تو پریوار کے ساتھ تھا لیکن ویزہ صرف اور صرف دو لوگوں کا آیا سکبیر سنگھ کے پتا اور سکبیر سنگھ کی ماں کا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سکبیر سنگھ کا پاسپورٹ ہی نہیں بنا تھا اور اس پاسپورٹ نہ بننے کے پیچھے ایک چھوٹی سی کہانی تھی جب وہ سترہ سال کا ہوا تب تک سکبیر سنگھ کے اوپر کوئی اس طرح کا الزام نہیں تھا پڑھائی لکھا یہ اپنا ٹھیک تھا کر رہا تھا بٹ اس لڑائی کے بعد تھانے میں اس کا نام دکھا دیا گیا پولیس نے سکبیر سنگھ کو اٹھا لیا کیس بنا دیا اور اس ایک آپرادھیک کیس کے چلتے پاسپورٹ ویریفیکیشن میں بڑی دکھت آنے لے اور اس کا پاسپورٹ بننا ٹردہ گیا اور اس پاسپورٹ نہ بننے کی وجہ سے تو اس کے ماں باپ پہ یہ سپنا دورہ رہ گیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ امریکہ جائے ادھر ویزا آ چکا تھا سکبیر سنگھ کے ماں باپ بہتر بھوش کی تلاش میں امریکہ کے لیے نکل جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ کچھ دنوں کے بعد ویزا مل جائے گیا پاسپورٹ بن جائے گا تو پھر سکبیر کو بھی امریکہ بلا لے گی وہ وہاں چلے جاتے ہیں اب سکبیر یہاں اپنی موسی اور بھائی کے ساتھ ہے اسی دوران میں سکبیر کو ایک لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے وہ لڑکی حیثیت میں اس سے کہیں زیادہ بڑی تھی ایک ریزورٹ کے مالک تھے ان کی بیتیا تھیں لیکن دونوں ایک شادی سماروں میں ملتے ہیں اور نظریں ملتی ہیں اور پھر دونوں میں پیار ہو جاتا ہے لڑکی کے گھر والے تیار نہیں تھے سکبیر سنگھ سے شادی کرنے کے لیے کیونکہ حیثیت اور پیسے اور نوکری کی باتیں تھیں لیکن در سکبیر کے ماں واپ امریکہ میں تھے اب تھوڑی سی عزت بھی بڑھ رہی تھی خیر بیچ میں بہت سارے لوگ پڑے اور آخر کار سکبیر نے شادی کر دی ایک قسم سال کیونکہ اب تک اس کی زندگی بلکل ٹھیک تھی شادی کے بعد سکبیر نے جس سے پیار کیا اس کی گیل فرنڈ اور اس کی بیوی بن چکی تھی وہ بھی بہتر بھوش کی تلاش میں لگاتار اس کے اور اس کے گھر والے ایک ویزا کی چاہت رکھتے تھے کہ امریکہ کا مل جائے کینیڈا کا مل جائے بریٹن کا مل جائے آسٹریلیا کا مل جائے اور آخر کار سکبیر سنگھ کی بیوی کو آسٹریلیا کا ویزا مل گیا سکبیر سنگھ کی بیوی آسٹریلیا پہنچ جاتی ہے جوب کرنے کے لئے اب سکبیر یہاں اکیلا ہے لیکن کسی طرح وہ جوڑ توڑ کر کے چونکہ اب دھیرے دھیرے کچھ لوگوں کی صحبت میں بھی وہ آنا شروع ہو گیا تھا انہوں نے اسے تکڑم اور راستے دکھائے اور اس کا پاسپورٹ بن گیا پاسپورٹ بنتے ہی بیوی نے وہاں سے آسٹریلیا کا ویزا بھیز دیا اب یہ بیوی کے پاس آسٹریلیا پہنچ گیا لگا کہ چلو اب یہ کی بھی زندگی اس کی اپسٹ ہے وہیں رہے گا بیوی جوب کرتی تھی لیکن سکبیر جوب نہیں کرتا تھا وہ وہاں اپنی بیوی کے ویزا پر اس کے پاس گیا تھا تو بیوی نوکری کرتی سکبیر گھر میں گھر کے کام کرتا کچھ دیل تو سب ٹھیک رہا لیکن بعد بھی اسے لگا کہ یہ وہ اس کے لئے شاید نہیں بنایا اور اسے بعد اندر یہ اندر کھائے جا رہی تھی کہ اس کی پتنی نوکری کرتی ہے جوب کرتی ہے اور وہ بے روزگار ہے اور گھر کے برطن اور چولہ چکی میں لگا ہوا اس چیز کو لے کے دونوں میں لڑائی ہونے لگی پھر لڑائی اس قدر بڑھ گئے کہ ایک روز سکبیر آسٹریلیا سے اپنی بیوی کو بھی نہ کچھ بتائے انڈیا لوڈ آتا ہے انڈیا آنے کے بعد اب اس کے لئے سارے ایسا لگا کہ دنیا ختم ہے جس سے پیار کیا شادی کی لیکن پھر اس بیوی سے بنی نہیں نوکری اور گھر کے کام بیچ میں آ جائے ادھر امریکہ کا ویزا مل نہیں رہا تھا اب یہاں آنے کے بعد وہ ادھر ادھر بھٹکا کچھ بروے صحبت میں پڑا اور یہی سے اس کے جرم کی دنیا میں قدم رکھنے کی شروعات ہو کچھ بیڈ ایلیمنٹس بغیرے لوگوں کے ساتھ اس نے لوٹ پارٹ کرنی شروع کی دھیرے دھیرے مار پیٹ شروع کی پکڑا گیا پولیس میں کیس بنے لیکن اس نے پیچھے مل کر نہیں رہا اس دوران میں ایک شخص کا اس نے قتل کر دیا یہ اس کے ہاتھ سے پہلا قتل تھا اس قتل کے بعد وہ پکڑا گیا جب اس کی گرفتاری کی خبر اور اس کی بیوی کو ملی بیوی انڈیا آئی سخہ کی بیوی اب پنجاب پہنچتی ہے آسٹریلیا سے تب تک سخہ کے کارنانوں اس کے کارنوں تک پہنچ چکے تھے لڑائی پہلے ہی ہو چکی تھی اس کے بعد وہ ڈیورس کے لیے یعنی طلاق کے لیے کوٹ میں ارزی دے دیتی سخہ اپنی بیوی کو بھی پیار کرتا تھا لیکن اسے لگتا ہے کہ اب دونوں کے شاید راستے الگ ہیں تو دونوں خوشی خوشی رازی نامہ کے ساتھ کوٹ میں ایک دوسرے سے تلاق لے لیتے ہیں تلاق لینے کے بعد اس کی بیوی یہاں سے چلی جاتی ہے سخہ بھی اب کا حلوان گاؤں چھوڑ کر جالندھر کا رکھ کرتا ہے اور وہیں اپنے جو نئے نئے گینگ ممبر بنے ان کے ساتھ رہنے لگتا ہے اب دیرے دیرے لوٹ مارٹ وصولی ان سارے کاموں میں لگ جاتا ہے ایک پردھان کا قتل کرتا ہے اس کے بعد پھر کئی اور قتل کرتا ہے دیرے دیرے اس کے جرم کی فہرس بڑھتی جاتی ہے اس کے اوپر روبری قتل لوٹ پارٹ ڈکیٹی ساٹھ سے زیادہ معاملے آ جاتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ وانٹڈ ہو جاتا ہے چار بار پولس کے ساتھ اس کا انکانٹر ہوتا ہے پر ہمیشہ نصیب اچھا وہ بچ کر نکل جاتا ہے اسی دوران میں سوشل میڈیا کی اب کا جنم ہوتا ہے اور اب وہ سوشل میڈیا کو ایک ٹول کی طرح استعمال کرتا ہے فیس بک پہ تین تین ایک آنٹ کھولتا ہے جیل کے اندر رہتے ہوئے جیل کی ساری تصویریں وہ اپلوڈ کرتا ہے اور اس کے بعد جس تصویریں فوٹو دھمکی بھری باتیں اپنے جو اس نے جرم کیا اس کے بارے میں بڑھا چڑھا کر جو بولنا اس کے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سکھا کہلواں کے لاکھوں جو فالوورز اور فین ہیں سوشل میڈیا پر آ جاتے ہیں اور اب وہ الگ الگ تصویروں کے ذریعے اور اپنے جرم کی کہانیوں کے ذریعے ان بھٹکے ہوئے لوگوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کا ایک ہیرو بن جاتا ہے جب یہ باہر ساری چیزیں آتی ہیں اس کے باقاعدہ فیس بک پیج اور یہ پولس کے بھی کان کھڑے ہوتے ہیں جیل کے اندر سے کیسے اپلوڈ کر رہا ہے جیل میں موبائل پر بین ہے لیکن یہ ساری چیزیں ملی بھگت سے اُڑ دیتی یہ سب کچھ چل رہا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے اور دھمکی کے بعد یہ سارے اس کا قد بڑھتا جا رہا تھا اور دھیرے دھیرے وہ پنجاب کے حال کا وقت کا سب سے بڑا گینگسٹر بن گیا اسی دوران میں ایک بار پولس سے ایک مٹ بھیڑ ہوا اور وہ جیل سے نکل کر بھاگا بھاگنے کے بعد وہ پنجاب بلکہ جیل میں تھا پولس کا سٹڈی سے بھاگ گیا بھاگنے کے بعد وہ راجستان پہنچتا ہے پھر مدی پردیش پہنچتا ہے حالکہ بعد میں پھر بنگال سے پرشم بنگال سے پکڑا جاتا ہے لیکن اس دوران میں بھاگتے بھاگتے اس کی ملاقات یو پی کے ایک گینگسٹر سے ہوتی ہے جس کا نام یامین تھا یامین بھی ایک وانٹڈ کرمنل تھا دونوں مل جاتے ہیں اس دوران میں یہ چکے بھگوڑا تھا دونوں مل کر لوٹ پارٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے جوہری کے آن یہ ہاتھ مارتے ہیں اور بہت سارا سونا لوٹتے ہیں لیکن اس لوٹ کے حصے کو جب باٹنے کا وقت آتا ہے تو یامین اور سکھا کا ہلوہ میں جھکڑا ہو جاتا ہے چونکہ وہ یو پی میں اس کے علاقے میں تھا یامین اور اس کے لوگ سکھا کا ہلوہ پر حملہ کر دیتے ہیں اس کے گلے کو چاکو سے ریت دیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ مر گیا اس کے بعد اسے اٹھا کر یمنا ندی میں پھیک دیتے ہیں لیکن نصیب اچھا تھا وہ زندہ تھا کسی طرح سے وہ پانی سے نکل کر علاج کراتا اور بڑھ جاتا ہے پھر کچھ وقت کے بعد وہ پکڑا جاتا ہے اس کے بعد وہاں پہ جیل جاتا ہے گواہی کوئی دیتا نہیں پھر زوانت پر باہر آتا ہے جیل میں رہتا تو اپنے سوشل میڈیا پہ سارے وہ چیزیں ٹالتا رہتا اس دوران میں اس نے اپنے ہی ایک دوست لولی کا قتل کر دیا کسی بات پر اب لولی بھی ایک کرمنل تھا اب لولی کے جو گینگ کے لوگ تھے لولی کے اس قتل کے بعد سکھا کا ہلوان سے وہ ناراض ہو گئے انہیں لگا کہ اس نے یہ کیا کیا اچھا یہ سارے دوست تھے پر دوست نے ہی دوست کا قتل کیا پھر دوسرے دوست نے اب اس کی طرف دشمنی کا ہاتھ بڑھایا تو اسی لولی کے قتل میں ایک اس کے گینگ کا ممبر کوٹ میں گواہی دینے کے لیے پہنچا سکھا نے اس کو دھمکی دی کہ تم اس قتل کے معاملے میں گواہی مت دینا لیکن جس لولی کا قتل ہوا تھا اس کا ایک دوست تھا سونو بابا سونو بابا نے اس کیس میں سکھا کا ہلوان کی دھمکی کے باوجود دو فروری دوہزار دس کو گواہی دے دی کوٹ کے اندر سکھا کا ہلوان بھی موجود تھا اور سونو جب اس نے گواہی دی تو سکھا کا ہلوان کو بہت غصہ آیا اور اس نے وہیں پہ کوٹ میں جج کے سامنے دھمکی دی کہ ترا انجام بہت برا ہوگا حالانکہ اس پر سونو بابا نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا سکھا پہ ایک تھپڑ مانا اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گیا لیکن اس دن سے ہی سونو بابا ڈر گیا کیونکہ سکھا کا ہلوان جب دھمکی دیتا تھا تو اس پہ عمل کرتا تھا اس کے بعد اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دھمکی دی اب سونو بابا کو لگا کہ اس گواہی کو دینے کے بعد اس کی جان خطرے میں اور جس دن سکھا کا ہلوان باہر آئے گا جیل سے اس دن کو اسے مارتے تھا اب ڈر کے سائے میں جی رہا ہے کیا کریں اسے لگا کہ ایک ہی راستہ ہے اگر سکھا کا ہلوان کو راستے سے ہٹا دیں تو شاید میں بچ جاؤں اسی کے بعد اس نے پلاننگ شروع کی اور ایک اور گینگسٹر تھا پنجاب کا وکی گونڈر اس نے وکی گونڈر سے بات کی وکی گونڈر کی بھی کچھ ایسے معاملوں میں سکھا کا ہلوان سے دشمنی تھی سونو باوہ نے وکی گونڈر کو سپاری دیں کہ سکھا کا ہلوان کو راستے سے ہٹا دو تم بڑے ڈاؤن بن جاؤ گے میرا بھی کام ہو جائے گا اور آخر کار یہ سپاری قبول کی گئی اس کے بعد پلاننگ کی گئی پہلے یہ تھا کہ کوٹ لانے جانے کی دوران کیچہری کے اندر ماریں گے لیکن بہت سارے چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ پلان کام نہیں کر پایا اسی دوران 21 جنوری 2015 21 جنوری 2015 21 کا وہ دن آیا وہ تاریخ آئی اس دن اسی لولی بابا مڈر کیس میں سکھا کا ہلوان کی پیشی تھی نابہ کی کوٹ میں اور یہ اس وقت جیل میں تھا اور جیل میں اسے کوٹ تک پیشی کے لیے لے جانا تھا پولیس کی وین میں جو جیل وین ہوتی ہے چھے پولیس والے پنجاب پولیس کے ان کی کسٹڈی میں سکھا کا ہلوان کو جیل سے نکال کر کوٹ تک لے جا رہے تھے اس سے پہلے جب بھی سکھا کا ہلوان کوٹ سے جاتا کوٹ تک جیل سے نکال کر یا کہیں اور جاتا تو پولیس کے علاوہ اس کے اپنے دوست اس کی نگران ہی کرتے تھے لیکن 21 جنوری 2015 کو ایسا اتفاق ہوا کہ اس کے ہی گینگ اور اس کے جاننے والوں کے کسی کا ایک کا فنکشن تھا اور سارے دوست وہاں تھے سکھا کا ہلوان کے ساتھ چلنے کے لیے جیل سے کوٹ تک کوئی نہیں آیا اور یہ پوری طرح سے پنجاب پولیس کے رحم مکرم پر تھا گاڑی میں یہ نکلتا ہے دن کا وقت تھا کوٹ سے پیشی کے بعد یہ جب جالندر امریسر ہائیوے پر ایک سی آر پی ایف کیمپس ہے اس سے قریب ایک دو کلومیٹر دور یہ پہنچتے ہیں وہاں تھاگوارہ علاقے میں تو جب وہاں پہ یہ پہنچتے ہیں تو تھاگوارہ علاقے کے پاس اچانک پولیس کی اس وین کو دو ایسیووی دونوں طرف سے گھیر لیتی ہے گھیرنی کے بعد اس میں سے ہاتھیار بند قریب پندرہ سے بیس لوگ اترتے ہیں پولیس کی جو لوگ تھے اور اس وین میں ایک اور قیدی بیٹھا ہوا تھا پولیس کے لوگوں کو ہاتھیار کے بلبوتے پر اس وین سے اتارا جاتا ان کے سارے ہاتھیار جو بدماش تھے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس وین کا رکھ کرتے ہیں اور اپنے بندوق کا نشانہ اس وین میں بیٹھے سکھا کے ہلوان کی ترک کرتے ہیں اس کے بعد اندھا دھن گولیاں چلنی شروع ہوتی ہے جو دوسرا قیدی تھا اسے ایک بھی گولی نہیں لگتی کہتے ہیں کہ قریب سات آٹھ منٹ تک نون سٹاپ گولی باری ہوتی ہے سکھا کے ہلوان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا کیونکہ وہ بندی تھا جیل کے وین میں تھا پولیس والے خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے قریب آٹھ ڈس منٹ جب بیٹھ جاتا ہے اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب سکھا کے ہلوان مر گیا پھر وہ چابی سے لے کر کھولتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں اندر دیکھتے ہیں قریب کہتے ہیں ساٹھ گولیاں تو سکھا کے ہلوان کے جسم کے الگ الگ حصے پر لگی تھی حالکہ ایک دوسرا یہ ہے کہ بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے جسم سے قریب سو گولیاں نکلی تھی لیکن ساٹھ گولیاں کی بات ہر ایک مانتا ہے اور جو جیل میں کا دوسرا قیدی تھا اس سے کچھ نہیں ہوا اس کے بعد اپنا کام کرنے کے بعد یہ لوگ پولیس والوں کو اس کا ہاتھیار لوٹاتے ہیں اور پھر جانے سے پہلے سکھا کے ہلوان کی لاش کو اس وین سے باہر نکالتے ہیں اور اس لاش کو اٹھا کر اور اس لڑک پر رکھ کر ان پولیس والوں کے سامنے ڈانس کرتے ہیں بھنگرا کرتے ہیں یہ سب کرنے کے بعد اور اس دوران میں کوئی کچھ نہیں کرتا اپنی گاڑیوں میں اگلے دن یہ خبر اغباروں میں آتی ہے سکھا کے ہلوان کی موت کی پتہ اور باقی لوگ امریکہ میں جو تھے وہ واپس آتے ہیں پھر وہ بتاتے ہیں کہ چھ مہینے پہلے سکھا کے ہلوان نے ایک لیٹر لکھا تھا اپنے پتہ کو کہ مجھے شاید مار دیا جائے گا اور مجھے پولیس حراست مہی مارا جائے گا اس خبر نے بھی بڑا کوہرام مچا دیا تھا اس نے کہا کہ پولیس حراست میں ہی سادش کر کے مجھے مارا جائے گا اور اس نے اپنے قاتلوں کا نام بھی لکھا تھا جس میں ویکی گاؤنڈر بھی تھا اور سونو بابا بھی اور ٹھیک ویسے ہی ہوا بعد میں پولیس نے تفتیش کی اور الگ الگ جو بھی اس قتل عام میں شامل تھے انہیں گرفتار کیا ایک دو بھاگیاں ہوئے تھے گرفتار کرنے کے بعد ان کے اوپر مقدمہ چلا لیکن کمال دیکھئے قریب چار سال کے بعد دوہزار اٹھارہ میں نہیں دوہزار انیس میں کوٹ نے اپنا فیصلہ سنایا کوٹ نے اپنے فیصلے میں آٹھ ایکیوز بجے تھے بجے تھے ٹوٹل ایک گیارہ تھے اس میں دو کا انکانٹر ٹوزن ایٹین میں ہو گیا تھا جو اس میں مین تھا ویکی گاؤنڈر اور اس کا ایک ساتھی پریم لہویا ان دونوں کا انکانٹر ٹوزن ایٹین جنوری میں ہوا تھا پولیس کے ساتھ دونوں مارے گئے تھے ایک فرار تھا پکڑا نہیں گیا جو باقی آٹھ تھے سکھا کے ہلوان کو مارنے والے ان سب پر مقدمہ چلا ٹوزن ایٹین میں کوٹ نے ان آٹھ کے آٹھ کو بری کر دیا اور اس بری کرنے کی وجہ کیا تھی یہاں پہ دیکھئے قانون پولیس انصاف ان سب کا مزاق کیسے ہوتا ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ سکھا کے ہلوان کی باڈی سے جو گولیاں ملی جو بلٹس ملے اور ان حملہواروں کے پاس سے جو ہتھیار ملے وہ دونوں میچ نہیں کرتے گولیاں ان کے ہتھیار سے نہیں چلی پہلی چیز دوسری چیز جو پولیس نے بیان دیا کہ یہ لوگ دو ایسیووی میں آئے تھے انہوں نے کہا کہ ایک ایسیووی ملی لیکن دوسری کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور ایک میں اتنے لوگ بیٹھ کر نہیں آسکتے تو پولیس کا بیان جھوٹا ہے جبکہ ایک عجیب چیز اور ہوئی اسی بیچ میں کہ ایک جو دوسری ایسیووی تھی پنجاب پولیس کے ایک انسپیکٹر کے گھر سے برامت اب جس شوٹ آؤٹ میں کرمنل نے جن گاڑیوں کا استعمال کیا اس شوٹ آؤٹ میں استعمال ہونے والی ایک گاڑی ایک انسپیکٹر کے گھر پر تھی اور اس انسپیکٹر کے گھر سے برامت اس انسپیکٹر کو بعد میں پھر پکڑا بھی گیا تھا کچھ اور کیس میں الگ الگ لیکن پھر کچھ ہوا نہیں تو اس طریقے سے انسپیکٹر اندرجیت ان کا نام ہے اور یہ ڈرگ کیس میں 2017 میں پکڑے گئے تھے جال اندر سے لیکن جو سخہ کے حلوان کے قتل میں گاڑیاں استعمال ہی ان میں سے ایک گاڑی جو عدالت میں کہا گیا کہ دوسری ملی نہیں وہ ایک انسپیکٹر کے گھر پر پارت تھی تو بعد میں اس میں جو سازی شاہی وہ یہی تھی چھے پولیس والے تھے اور کہا یہ گیا کہ سخہ کے حلوان کے قتلے کے لیے باقاعدہ پولیس کے ساتھ سیٹنگ جی گئی تھی اور پولیس کی ملی بھگت سے ہی پولیس کو سارا روٹ پتا تھا پولیس نے سب بتایا تھا اور پولیس نے پہلے سے اپنی رضا مندی دی تھی اور اسی لئے کہ اس جگہ پہ گاڑی روپنی ہے کہاں پہ حملہ کرنا ہے یہ سب کچھ اسی حساب سے ہوا اور پولیس نے کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا نہ ریاکشن کیا انہوں نے جب ہتیار دکھایا اور انہوں نے اپنے ہتیاروں میں سوپ دی تماشبین ہو کر کھڑے رہے اس کی لاش کے ساتھ انہوں نے ناچا ڈانس کیا بھنگڑا کیا تب بھی وہ تماشبین بن کر کھڑے رہے اور اس کے بعد جب ان کا من بھر گیا اور وہ چلے گئے تب پھر یہ لوگ باقی کی پولیس ٹیم کو انفارم کرتے ہیں اور پھر باقی فورس وہاں بلاتے ہیں کہتے ہیں کہ سکھا کہلوا کی شاید ستائیس سال کی انہوں نے جو موت ہوئی ہوتی نہیں وہ ایک ڈان بنانے کی کوشش نہیں کرتا اور جو اس کا ایک نشہ تھا کہ پنجاب کا سب سے بڑا گینگسٹری ہے ڈان کون تو سکھا کہلوا تو یہ چیزیں اسے مار گئیں کم وقت میں حالانکہ یہ کہانی شروع ہوئی اگر بہی ہے کہ سترہ سال کی عمر میں شاید مار پیٹنا ہوتی یہ کیس نہ ہوتا اس کا پاسپورٹ بن جاتا تو کیا پتا آج وہ امریکہ میں کہیں اچھی نوکری کرنا ہوتا ایک اس کا اپنا بھرا پورا پریوار ہوتا تین کئی چیزیں ایک ساتھ الگ لگ جوڑ جاتی ہیں تو ایک ماں واپ کا جو سپنا تھا اپنے بچے کا امریکہ لے جا کر صحیح زندگی دینا ترقی کروانا وہ ساری چیزیں یہی رہ گی بیٹا گینگسٹر بن گیا اور پھر ہر گینگسٹر اور ڈان اور برے کاموں کا جو انجام ہوتا وہی اس کے ساتھ ہوا آپ کتنا بھی اس جرم کی دنیا میں نام کمانے آپ کے جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں آپ کو ہیرو مانیں لیکن آخر میں اس کا انجام برا ہوتا ہے یا تو جیل کی سلاقے ہوتی ہیں یا پھر پولس کی گولیاں ہوتی ہیں اور ہر گینگسٹر کا یہی انجام ہوتا ہے تیسیلے کہتے ہیں جرم کی دنیا سے دور رہنا چاہیے جتنا ہمیں اتنے میں ہی سبر کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ بہتر کام کریں ایسا کام کریں جس سے ماں واپ کو کبھی شرمندہ نہ ہونا پڑے تو یہ تھی کہانی بہت سارے لوگوں کی فرمائیس تھی آج امید ہے کہ لوگ اب ناراض نہیں ہوں گے وقت لگا لیکن باری آئی اب کہانی ختم کروں اس سے پہلے وہی اپنا سلسلہ آج ہربن سنگھ ان کا بیٹا ان کا بڑے اور ان کے جو بھائی ہیں ان کے دو جڑوان بچے تو ان کا بھی ہے تو بہت 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 ہے ہربن سنگھ آپ کی پوری فیملی کو اس کے علاوہ نمرا ان کا بھی آج بڑے ہیں تو ہپی بڑے نمرا اور یہ محمد شرافت علی اور نرگس پروین اور شبنم پروین چھپڑا سے ہیں بہار سے چھپڑا بلکہ تو تھانکیو سو مچ اور ہپی بڑے نمرا اس کے علاوہ فرزانہ خان بھاٹی 11 اپریل کو ان کا تھا تو بیلیٹڈ ہپی بڑے میں بھول گیا شاید اور مبارک آصف بلکہ آفی اور خواہش تو مبارک آفی اور خواہش ان کی بیٹی اور بھتیگی ہیں اس کے علاوہ انوراگ کپتا ان کا بھی 11 اپریل کو تھا بڑے تو ہپی بڑے انوراگ بلیٹڈ ہپی بڑے شیورات سنگھ ان کا 10 اپریل کو تھا تو بلیٹڈ ہپی بڑے آپ کو اور نوانیت سنگھ رندھاوہ جی نے بھیجا ان کے بیٹے ہیں چاچا چودری بچ پر میں بہت کامکس پڑی ہے لیکن ان کا نام یہ چاچا چودری کا بھی جنم دن 11 کو تھا تو بلیٹڈ ہپی بڑے چاچا چودری اور ان کے دوست ہیں عوینا شتوبے انہوں نے بھیجا ہے اس کے علاوہ عمران انساری ان کا بھی جنم دینے ہیں پر بڑے عمران اسد انساری نے بھیجا ہے ساتھ میں ششی بھوشن تیواری جی کی انیورسری ہے تو آپ کو بہت 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 بدھائی آپ نے اپنی پدنی کا نام ہی نہیں لکھا دھیرج روان دھیرج روان ڈالے انہوں نے ایک اسٹوری کی فرمائش کی ہے وکاس مشرہ ہے مجھے بڑا اچھا لگا آپ لوگوں نے جو بھی اپنی سوچ اور رائے رکھی اس پر یہ کہ اگر یہ اونٹ ہم لوگوں کو دے دیں تو شاید بہت سارے ہمارے جہاں پر رہیستانی علاقے ہیں وہاں پر لوگ پال لیں گے دنیا میں کوئیس میں کچھ کرنا چاہیے واقعی آنا چاہیے کیونکہ بے زبان جانوروں کی بھی جان ہوتی ہے ایسے لینے کا کسی کو حق نہیں ہے اس کے علاوہ بھاجیت تیواری ہیں رتی رام پرجاپت ہیں بھارت شرما ہیں اور یہ کینیڈا کی ایک مڈر سٹوری سننا چاہتے ہیں ساتھ میں انیتہ ہیں تھانکی سو مجھ انیتہ آپ کے میل کے لیے سوام گانگولی ہیں ایک سٹوری کی فرمائشن ہونے کی ہیں پردیپ کمار اور ان کی وائف جوتی کماری جی ہیں اس کے علاوہ ریدھان خان ہیں یا ریدھان خان ہیں سکھا کہلاؤں کہ یہ سٹوری کی فرمائشن انہوں نے بھی کی تھی سوفیہ خان ہے ایک سٹوری کی فرمائشن کی اس کے علاوہ چترہ گاندی جی تھانکی سو مجھ آپ کے پیار بجے میل کے لیے تو آج کہانی میں اتنے ہی ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل رات نو بجے کسی نئی کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا تھانکی واری